مرکزی قومی سیملی اس لحاظ سے ان پر نظرے تھی لوگوں کی کہ ایک تو لوگ ان کو جنویل آپسین سمجھتے ہیں بہت سے لوگ اور دوسرا یہ کہ ان کا اپنا معاملہ جو ہے آفشور کمپنیز کی حوالے سے وہ آ چکا تو اب وہ پہلی دفعہ یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے اپنے آفشور باملے کی بھی وضاحت دینی تھی اور نواز شریف صاحب کی وہ سپیچ جس پہ عمران صاحب واک آؤٹ کر گئے تھے یا فیس نہیں کیا انہوں نے نواز شریف صاحب کو خرشی شاہ کے کہنے پہ اس کا بھی آج اس سپیچ کی بھی کن ہی پرنٹ ہے اس کے دو حصے میں چاہوں گا کہ جن ویورز نے نہیں صبح سن سکے وہ دکھائے پی ٹی وی نے آج ایک تاریخ رکم کر دی ہے اپیشیٹ کرنا چاہیے اتنے پریشر کے بعد جب میڈیا نے ان پر پریشر ڈالا ہم نے بھی بہت دفعہ یہ بات کی تو اس کے بعد آج بلاخر یہ نصیب ہوا کہ تمام لوگ اس پیچز سرائی دیں پی ٹی وی مبارک بات کا مستحق ہے اور یہی ٹرینڈ رکھنا چاہیے ان کو آگے بھی کیونکہ ہمارے پہلے چلتا ہے وہ پہلے گالا کا جو لائف سٹائل ہے جو میرا محل ہے جو وہاں ہیلیکوپٹر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بتانا چاہیے کہ کدھر سے یہ پیسہ آ رہے ہیں کیا یہ میرا کام ہے کرنا ایف بی آر ان کے نیچے ہے نیب ان کے نیچے ہے کمنٹ کی ایڈیوٹ ان کے نیچے ہے میرا گوگل کرنے نام مجھے بتا دیں میری کوئی پروپٹی ہے میری فیملی کی آپ کو سامنے آ جائے گا کیونکہ میں انگرم سارے چھ بھی نے گزارتا تھا میں نے ایک فلیٹ لیا نائ سال کھیل چکا تھا اور کیری پیکر سے بھی میں پیسہ بنایا تھا جب میں فلیٹ لے لگا تو میرے اکاونٹنٹ نے کہا کہ آپ کو اگر آپ اپنے نام پہ لیں گے آپ کو وہاں انہیلیٹنس ٹیکس اور کیپٹل گینس ٹیکس دینا پڑے گا لہٰذا اس نے سجیسٹ کیا کہ یہ لیگل ہے کہ آپ آف شور کپنی سے لے کیونکہ آپ کو برطانیہ کا ٹیکس لگے اور میں برطانیہ کا شہر ہی نہیں تھا دوہزار بارہ میں میں نے پریس کانفرنس کر کے میں نے میرے پاس جو ڈیڈ ہے میرے فلیٹ کی سیلز ڈیڈ میں نے سب کے سامنے پریس کانفرنس پہ دی اوپر نیازی سرویسز لکھا ہوا ہے یعنی میں نے چھپایا نہیں کبھی اور اگر میں نے نیازی سرویسز کا نام میں نے نہیں لیا پہلے کیونکہ اس کا اساسہ تو فلیٹ تھا فلیٹ تو میں نے ہمیشہ اون کی ہے کہ میں نے میاں نواز شریف کو ایک بھا بتایا اپنے فلیٹ کا جب میں نے نیانیہ لیا میں نے میاں صاحب کو بتایا کہ میں نے ایک پینٹ ہاؤس فلیٹ لیا ہے میاں صاحب نے کہا پینٹ ہاؤس کیا ہوتا ہے میں نے کہا وہ سب سے اوپر والا ہوتا ہے وہ مجھے یہ question کیوں یاد ہے کیونکہ میاں صاحب نے آگے سے کہا کہ اگر آنڈی آئی اور وہ فلیٹ اڑ گیا تو کیا کرو گے میری declared income ہے پاکستان میں ہے میرے نام پہ ہے میں کبھی کوئی بنامی نہیں ہے میرے بچوں کے نام پہ نہیں ہے مجھے دو پلوٹس پرائز میں ملے ایک نائنٹین ایٹی سیون میں نائنٹی ٹو ورلڈ کپ جیت کی ہے تو پرائیم منسٹر نواز شریف نے پلوٹ دیا ساری مجھے اور ساری ٹیم کو نائنٹی ٹو اور نائنٹی تھری میں شوکت حانم کے ریکارڈ ہے کہ یہ دونوں پلوٹ میں نے شوکت حانم کو ڈنیٹ کی ہے دو گاڑیاں جیتی کرکٹ میں دونوں میں نے شوکت حانم کو ڈنیٹ کی میں اپنی شوکر مل بھی بنا سکتا تھا میں فاؤنڈری بھی بنا سکتا تھا میں بھی سب کچھ کر سکتا تھا آج اس سپیچ کا ایک اور اہم پہلو جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے نواز شریف ساگی سپیچ کو کے اوپر جو اپنی کرڈکشن پیش کی وہ بھی سن لیتے ہیں عمران خان صاحب کی مریم صفدر یہ دوہزار گیارہ کی ان کی اپنی ٹیکس ریٹرنز ہیں اس کے اندر وہ نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ ہے آئی سی آئی جے کی کہ اس پہ جب آپ مریم نواز کا نام لے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ دو کمپنیز کی مالک تھی نیسکول اور نیلسن اور یہ جو دو کمپنیز ہیں یہ اون کرتی تھی میفر اپارٹمنٹس تو پہلے تو یہ کہنا کہ میرا کنیکشن نہیں ہے ان کی ڈیپینڈنٹ کا ان کی ڈیپینڈنٹ کی کمپنیز ہونے کا مطلب کہ یہاں نواز شریف کی کمپنیز تھی کہ انہوں نے کہا دس عرب روپے آم نے ٹیکس دیا ہے آٹھ عرب اس میں سے جی ایس ٹی تھا جو کہ سب کو پتا ہے کہ وہ عوام دیتی ہے جی ایس ٹی تو عوام پہ لگتا ہے اوفیشل کاپیز ہیں یہ ریجسٹریز کی اس کے مطابق سترہ ایون فیلڈ ہاؤس پارک لین چھ جون نائنٹی تھری میں خریدی گئی سولہ ایون فیلڈ پارک لین وہ خریدی گئی اکتیس جولائی نائنٹی فائب میں تیسری سکسٹین اے ایون فیلڈ ہاؤس نیلسن انٹرپرائز خریدی گئی اکتیس ساتھ نائنٹی فائب اسی دن پھر سیونٹین اے ایون فیلڈ ہاؤس پارک لین لندن نیسکولٹ سے تیس ساتھ نائنٹی سکس میں خریدی گئی اور جو پانچویں اپارٹمنٹ ہے فلیکشپ انویسپنٹس کے نام پہ ٹویلوے ایون فیلڈ ہاؤس وہ خریدی گئی انتیس ایک دوہزار چار جو انہوں نے ساری منی ٹریل دکھائی وہ کہے دوہزار پانچ میں یہ جو میں آپ کے سامنے ثبوت دے رہا ہوں یہ بالکل اس کو کانٹڈک کر رہا ہے ایک ججمنٹ ہوئی ان کے خلاف ہدایبہ پیپر ملک میں لندن کے ہائی کورٹ کے اندر چھبیس اکٹوبر نائنٹی نائن میں اور پھر پانچ اکٹوبر نائنٹی نائن میں یہ اپارٹمنٹس اٹیچ کی گئی اگر آپ نے یہی توتے مینہ کی کہانی سنانی ہے اور اسی طرح ہمیں سٹون وال کرنا ہے اور ایک سنسیر اکاؤنٹوبلیٹی کے لیے پرائی منسٹ اپنے آپ کو نہیں پریزنٹ کریں گے میں آج میں باقی اپوزیشن کی طرف سے تو نہیں کہہ سکتا میں اپنے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا پھر ڈیموکرائٹک رائٹ ہوگا کہ ہم سرکوں کے اوپر نکل کے انصاف وارم ویلکم ٹو سینٹر سعید غری صاحب مراد سعید صاحب ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب سعید غری صاحب اس معاملے میں آپ تھوڑے نیوٹرل ہیں تو سوال میرا اس طرح کا ہے تو آپ سے شروع کرتا ہوں میں عمران خان صاحب نے جو اپنی وضاحت پیش کی ہے برطانیہ کا شہری نہیں تھا میں نے چھپایا بھی نہیں فلیٹ میں ٹیکس وہاں پہ شہری نہیں دیران چاہتا تھا اس لیے میرا معاملہ جو ہے وہ لیگل ہے آفشور کمپنی کا آپ بھی کہیں نیوٹرل پولیٹیشن کے ساتھ تک اگری ہیں ان کی وضاحت سے کیونکہ وہ آپ ہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی او آرز کا مطالبہ کر رہے ہیں نوازشری صاحب کے خلاف متفقہ اوپوزیشن میں غانی صاحب کامران میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ پنامہ پیپرز کا لیک ہوئے اور اس میں آفشور کمپنیز کا شور اٹھا اور جب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس پر اعتراضات آئے تو اگر اسی وقت عمران خان صاحب یہ خود اناؤنس کر دیتے کہ میری بھی ایک ماضی میں رہی ہے کوئی اس طرح کی آفشور کمپنی تو شاید زیادہ بہتر ہوتا لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ پی ایم ایل این کے وزراء اور گورنمنٹ نے ایک کوشش کیے انٹینشلی کوشش کیے ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جو آفشور کمپنیز ہیں وہ بنانا وہاں کے قانون کے مطابق بالکل جائز ہوں گی اور اگر میہ نواز شریف صاحب کی فیملی کی میمبرز نے بنائی ہے تو وہ ٹھیک ہوں گی اعتراض آفشور کمپنیز کے بنانے پر ہمیں نہیں تھا اعتراض ان آفشور کمپنیز کے ذریعے جو پراپٹی لی گئی ہے اور پھر اس میں جو پیسہ جو استعمال ہوا ہے اس کی وہ منی ٹریل دیکھنے کے لیے ہم سارا کر رہے تھے اب اگر پی ایم ایل این کے دوستوں کی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جتنے آفشور کمپنیز کے مالکان ہیں جن جن کے نام پر وہ ریجسٹرڈ ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں چاہے وہ بزنس مین ہوں چاہے کسی اور شبہ سے تعلقتے ہوں ان سب کی تحقیق ہونی چاہیے تو بالکل اس میں میران خان صاحب کا بھی نام آ جائے گا ہمارے ایک آج سینیٹر کا نام ہے اس کا بھی آ جائے گا باقی جن لوگوں کا ان کا بھی آ جائے گا تو اس میں کوئی میرے خلال تفریق کرنے کی بات نہیں اور اپوزیشن نے جو ٹی و آز بنا کے دیئے تھے اس میں واضح طور پر رکھا تھا کہ جن جن افراد کے نام ہیں ان سب کے خلاف جو ہے وہ اس کمیشن کے اندر تحقیق ہونی چاہیے تو یہ اس میں کوئی برد میں نہیں سمجھتا ہے کوئی ایسی بات خان صاحب سے جو غلطی ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ انہوں نے جب یہ ایشو ریز گوا تھا اگر وہ خود بتا دیتے کہ جی اس طرح کی ایک ایٹی تری میں نہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی جو پوزیشن ہے سر آپ کو اپیرنٹلی کیا لگتا ہے انہوں نے ایویڈنس دیا آپ پارلیمنٹیرینز کو سپیکر کے سامنے رکھا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے کمپلیکیٹڈ ہے کچھ چھپا رہے ہیں یہ آپ کے پوائنٹ صحیح ہے ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا لیکن اب جب بتا دیا ہے تو کیا اس کا کمپیرزن نواز شریف صاحب کے بیٹوں یا ان کے معاملے کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگوں کو ضرور بتائیے آپ کے پوائنٹ ویو میں نہیں بلکل بلکل بھی نہیں کر سکتے بلکل بھی نہیں کر سکتے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پروپٹی لی اس کی انہوں نے بتائی کہ جی میں نے ایٹی تری میں خریدی تھی اور فلان وقت میں بیج دی اور اتنے میں خرید دی اتنے میں بیچی اور پیسہ اس طرح سے آ گیا تو اگر پھر بھی وہ کمیشن جب بنے گا تحقیق کر لے گا لیکن میاں صاحب کا کیس ذرا سے ڈیفرنٹ ہے اسے میاں صاحب نے کل بھی اسمبلی میں پرسوں کھڑے ہوگئے یہ کہا کہ جی دو ہزار پانچ میں جو جدہ میں ہم نے سٹیل میل بیچی اس کے بعد خریدی یہی بات حسین نواز شریف نے بھی کہی ہے لیکن حسند کی بات کچھ مختلف ہے مریم صاحبہ کی بات مختلف ہے کلسون صاحبہ کی بات مختلف ہے اور ان کے کچھ اور وزارہ کی بات مختلف ہے اور جو ڈاکومنٹس سب کے پاس موجود ہیں یقین ہے آپ کے پاس بھی ہوں گے کسی سے ٹھکے چھپے نہیں ہے تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ جتنی بھی پروپرٹی ہے وہ دو ہزار چار تک ساری خریدی جا چکی تھی اس سے پہلے دو ہزار پانچ کے بعد تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے کچھ اس کے در بعد یہ کیونکہ کیس ذرا ان کا ڈیفیکلٹ ہے تاریخ فضل چودی صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ پروپری جب خریدی جائے انسان کو اس کی ڈیٹس کا پتہ ہوتا ہے پرائیم ایسٹر نے اتنا بڑا خطاب کیا آبیسلی وہ بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہوں گے تیاری سے مراد انہوں نے اگر تھوڑا میمری میں انسان کے آگے پیچھے بھی ہو جائے کب خریدی کب نہیں خریدی تو جب وہ پارلیمنٹ کے سامنے بیان دینے آئے تھے تو ان کو تو پوری تیاری کی ہوگی اور ایک آکانٹنٹ سے پوچھا ہوگا جناب بتائیے جو اتنا بڑا سکینڈل بناوا ہے میرے اوپر میفیر اپارٹمنٹس کا یہ کب خریدے گئے تھے یہ اگر ڈیٹس آگے پیچھے بھی ہو جائے اب ان پر آج امران خان نے جو ایویڈنس پیش کی ہے جو سعید غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس میں پورے ایک سال کا فرق ہے دو ہزار پانچ بھی آپ کہہ رہے ہیں جدہ سٹیل مل بیچی اس کے بعد اپارٹمنٹس یہ جبکہ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ نائنٹی تھری سے شروع ہو چکے تھے خریدے جانے اور دو ہزار چار تک ان کی خریداری کمپلیٹ ہو چکی تھی تو اس سے معاملہ مشکوک نہیں ہو گیا آپ کے پوائنٹ و جو کا آپ کے پرائیم میریسٹر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کارمان صاحب گزارش یہ ہے کہ یہی وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے سجیسٹ کیا تھا کمیشن اور اس کے بعد ٹی او آر کے معاملے کی اوپر اپوزیشن نے اس پہ جو اپنے خدشات کا اظہار کیا اس کے بعد دوبارہ چیف جسٹس صاحب کے خد سے پہلے بھی ہم نے یہ کہا کہ ٹی او آر کے حوالے سے بیٹھ کے لکھیں اور اس کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے پرائیم میریسٹر کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان الزامات کے ساتھ ہم کوئی الیکشن لڑیں سیاست میں رہیں اور ان چیزوں کو جی ہے وہ کلیریفکیشن نہ ہو سیاست اپنی جگہ پہ لیکن پرائیم میریسٹر نواز شریف کا خیال یہ ہے کہ ہر صورت میں یہ الزامات انشاءاللہ دھلنے چاہیے اور یہ دھلیں گے لیکن گزارش یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب نے جو بات کی انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پروپرٹی نہیں آپ گوگل چیک کر لیں یہ کاغذ ہے آپ گوگل چیک کر لیں تو یہ جو انکوائری کمیشن ہوتے ہیں یہ گوگل کے سر کی اوپر نہیں چل رہے ہوتے اس سے پہلے جب دھاندلی کے الزامات تھے یہی ہماری پارلیمنٹ تھی جوائنٹ سیشن ہوتے رہے ہم یہاں پہ چختیں چلاتے رہے کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت تک چین نہیں آیا جب تک کہ کمیشن نے یہ ورڈک نہیں دی کہ کسی طرح کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو سیاست کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں کھیل کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں آپ جیسے کہ سینیٹر سعید گانی نے یہ بات کی اصولی طور پہ آف شور کمپنی کو دو مہینے سے پاکستان تحریک انصاف گالیوں پہ گالیاں دیے جا رہی ہے اور عمران خان صاحب ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ آف شور کمپنیاں بنای جا رہی ہیں میں آپ سے کہہ رہا تھا سر میں یہ سوال جو ہے یہ آپ یقین کیجئے یہ سوال مران صاحب سے کروں گا یہ سوال اب جو میں نے آپ سے سوال کیے اس کا آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ یمیان خان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آف شور کمپنی جو ہے نہیں نہیں میں آپ کو یہ لنک کر رہا ہوں چیزیں کہ انہوں نے بار بار اپنا سوا کا جواب دے رہے ہیں اپنا سوا کا جواب دے رہے ہیں انgrand صاحب پڑھیں گا مران صاحب اپنا صاحب مران صاحب کہ ترجمہ نہیں طلحی کے ترجمہ بھی لوگ رہے ہیں آپ پہلے اپنے سوال کا جماعت لے دے دیں تو خلقے جب ہرامی نہیں ہے جب میرے ہرام کی جواب دے دیں کہ میں نہ سوال کروں آپ سے آپسوام میں تشریف لائیں تو سوال کا جوان بیجرہیں۔ میں آگر آپ سوال نہیں کرے ت יה گئے انہیں ہو تو میں بلکل ہوتاں ہی جا رہا تھا جو آپ نے سوال کیا تھا دیکھیں کدار披یرش یہ ہے جی کہ سوال یہ نہیں ہے کہ پریام نسٹر کے بچوں کی دو آفشور کمپنیاں نکلی ہیں سوال یہی ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ منی ٹریل کیا تھا یہ جو اپارٹمنٹس ہیں یہ کس پیسے سے خریدے گئے اس حوالے سے جو پرائیم نسٹر نے آہ فلور آف دہ ہاؤس پر یہ اشورنس دی ہے فلور کو آہ پارلیمنٹ کو کہ ایک پیسہ ان فلیٹس کی خریداری کے لیے پاکستان سے نہیں گیا میں سمجھ تا ہوں کہ یہ بہت کلیریفائنگ سٹیٹمنٹ ہے اس کو اس کو ٹیسٹ ابھی آپ کمیٹی کرے پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے آپ کے پاس انہوں نے بھیجا ہے پورا کیس پارلیمنٹ کے پاس بھیجا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ٹی او آر سیٹ کرنے کے پاس چاہیں یہ سیونٹی سری میں دوبائی سٹیل مل کس طرح لگے لوگے سوال پوچھ رہے ہیں آہ ہمارے جو رولز سے سٹیٹ بینک کے تو پیسہ بھارا آپ لے جائے نہیں سکتے تھے پرمیشن کے بغیر اور اس وقت کے جو وزیر خزانہ بکول امیران خان دیکھیں کامران صاحب ان تمام سوالات کے جوابات نہ تو میڈیا کے ہر ٹاک شو کے دیئے جا سکتے ہیں نہ یہ مسئلہ جو ہے پارلیمنٹ میں تقریروں سے اور ٹاک شو کے ذریعہ حال ہوگا جب ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے پر چیف جیسٹ صاحب کو ہم نے خط بھی لکھا اب اگر دوبارہ کمیشن کی بات ہو رہی ہے ہم پھر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کے آج بھی ٹائم رکھا سپیکر صاحب نے کہ آپ اس میں بیٹھ کے حکومت اور اپوزیشن ٹی آرز میں بات کرے اور موران صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں بلکو ٹھیک ہے ون سنٹ فرال یہ ماملات صاحب سے بھی سوال بوچھ لو کل تحریکن صاحب کے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے مسائل اور ہیں آفشور کمپنیوں کی بات کیوں کرتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ آپ کی اپنی کمپنی نکل آئی ہے تو دو مہینے بعد آپ کو یاد آگیا ہے کہ پاکستان کے مسائل اور ہیں ہم اپنی جیب میں ڈالا ہے تو یہ ہم سوال پوچھیں گے اللہ اگر ایسا کیا انہوں نے لیکن یہ سوال پوچھا جائے گا موران صاحب کتنا ویک ہوئے آپ کا پوئنٹ ایو جب سے پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب دو مہینے گالیاں دیتے ہیں آفشور کمپنی والوں کو ان کے ٹویٹس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے انہوں نے کہا کہ الگوٹن منی اور اللیگل ویلت اور جو لوگ ٹیکس کو ایویٹ کرتے ہیں صرف وہی لوگ آفشور کمپنیز لگتے ہیں خواپناما کیوں یا نون پناما کترا ویک ہوئے آپ کا پوئنٹ ایو جب پتا چلا کہ عمران صاحب کی اپری بھی ایک آفشور کمپنیز تھے اور ان کا بھی مطمئن نظر وہ ہی تھا جو حسین نواز صاحب کا تھا کہ جی میں نے رائٹ فل طریقے سے ٹیکس کو بچانا ہے اور تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے حسین نواز صاحب میں اور عمران خان صاحب میں اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں گا پھر میں نے تاریخ فضل چودری صاحب کو بھی رسول کرنا ہے آپ کا جو سوال ہے کہ فرق کیا ہے حسین نواز کی آپ نے بات کیا اور عمران خان کی فرق تو بنیادی یہ ہے کہ یہاں پہ پر پرائم منشٹر کے اوپر جو الزام ہے کہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ پاکستان سے کس طرح گیا اور عمران خان لنڈن میں ہوتے ہیں وہاں پہ کرکٹ کیل رہے ہیں اور کاؤنٹی سے جو ان کو پیسہ ملتا ہے وہ اسی سے فلیٹ دیتے اور پاکستان کے بچے بچے کو میرے خیال سے ابھی تک پتا تھا کہ عمران خان کا لنڈن میں فلیٹ تھا جو بیچ کے انہوں نے بڑی گانا والا کر بنایا اور برڈش ٹیک سے سب کو ڈوج کرتے ہیں یہ سب کو پتا تھا جی برڈش ٹیک سے سب کو ڈوج کرتے ہیں میری ارسول کامران صاحب میری ارسول لے خان صاحب نے اچھا دوسرا ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ خان صاحب نے باہر کمائی کی پھر اپنا فلیٹ بھیجا پیسہ پاکستان لے کے آئے پراپر طریقے سے انہوں نے پاکستان سے پیسہ باہر منتقل کر کے لے گئے اور کوئی منی ٹریل میں اس کا بتانے سے یہ قاضی رہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ برڈش قانون کے ساتھ اگر وہ ہے کیا ہے کیا ہے لیکن تو اس کا جواب ڈوج کیا ہے تو دیکھیں کامران صاحب آج عمران خان نے کیا کیا پرامنشٹر صاحب کی طرح ہم نے بچپن سے جوانی اور جوانی سے پھر مشرب کے عذیت ہے پھر جیل کی کہانی پھر اپنے فریاد پھر وہ ساری چیزیں نہیں سنائی ہم نے الزام لگا بات ہوئی ہم نے سارے تفصیلات ہماری لیڈر نے آج عمران خان نے اپنے تمام ٹیکس ریٹنز کس طرح وہ خریدا گیا کس طرح وہاں پہ پیسہ پیسہ کان سے آیا اور پھر وہ فلیٹ پیچ کے پیسہ پاکستان کس طرح آیا یہ سارے ثبوت آج پارلیمنٹ میں جو کہ اب ریکارڈ کا حصہ ہے اور سپیکر کے حوالے کر دیا لیکن جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ فلیٹ کس طرح خریدے تو جس طرح سعید غنی صاحب نے کہا کہ حسین نواز کا ایک سٹیٹمنٹ مریم بی بی تو کہہ رہے کہ نہ تو ہمارا یہاں پہ کچھ ہے نہ باہر کچھ ہے پھر اس کے بعد جب نکلتے ہیں تو مریم بی بی کا نام نکلتا ہے جب مریم بی بی کا نام نکلتا ہے تو جب ہم پرائم منشٹر صاحب کے اساسی دیکھتے ہیں تو ڈیپینڈنٹ میں کون ہے مریم سائیبہ ہے اور مریم سائیبہ کے نام کتنی کی جائدہ ہے دو کروڑ پینتالیس لاکی وہ پرائم منشٹر صاحب کی ڈیپینڈنٹ ہے ان کے نام پہ دو کمپنیاں نکل رہی ہیں ان کمپنیوں کی نیچے یہ فلیٹس آ رہے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ پرائم منشٹر کا تو اس میں نام آ گیا اب جو پرائم منشٹر صاحب کا نام آ گیا تو پرائم منشٹر صاحب فرما کیا رہے ہیں کہ دوہزار پانچ میں مل بیچ کے ہم نے نائنٹی تری میں نائنٹی فور میں نائنٹی فائپ میں اور دوہزار چار میں یہ فلیٹ خریدے دوہزار پانچ میں مل بیچ کے ہم نے نائنٹی تری نائنٹی فور نائنٹی فائپ اور دوہزار چار میں یہ فلیٹ قریدے تو جتنا اب پرائم منشٹر صاحب تقریرے کرنے ہیں اتنا وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور جتنی بھی وہ تقریرے اور دلائل دینے کی کوشش کرنے ہیں اتنی اس میں کنٹرڈکشن آ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ پیسہ پاکستان سے کس طرح گیا اب جو دوسری بات انہوں نے کی کہ پیسہ تو پاکستان سے گئے نہیں تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ نائنٹین سینٹی تری میں یہ تو آپ نے ایک اور نیا شوشہ چھوڑ دیا اب اس کا جواب آپ کہاں سے ڈوننیں گے اس کا بھی جواب نہیں ہے کامران صاحب دیکھئے جو یہ جتنی چیزیں آئیے میں اگر اس کے اوپر ابھی بات کروں گا تو وہی ریپیٹیشن آ جاتی ہے کیونکہ فلیٹس کا ہم نے ذکر کیا کون سا نمبر ہے کس طرح قریدہ کب قریدہ اس کے اوپر بات ہو گئی لیکن 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 پوائنٹ 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 یہ ہے کہ ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے اور تاریخ پزر جہدری صاحب جو ابھی فرما رہی تھے کہ ہم نے چیف جیسٹرز کو خط لکھا تو کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز میں بھی اس وقت کہا تھا کہ آپ پوری قوم کو ٹرک کے بطی کی پیچھے لگا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ حساب نہ ہو آپ کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے اور وہ سپریم کورٹ نے بھی ریجیٹ کر لیے یہ حاصل ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ ثابت ہو گیا مطلب بلکل ٹھیک آپ کا پوائنٹ آگیا یہ سعید غری صاحب کے بات جاؤں گا اس کے بعد بریکلوں گا سینیٹر صاحب یہ یہ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ جس طرح عمران خان نے بڑے ارام سے اپنے فلیٹ کے بطلق بتا دیا جب لیا تب لیا تب لیا یہ اس کی منی ٹریل ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے بہت ایزی ہے اپنے میفر اپارٹمنٹس یہ آفشور کمپنیز کی ٹریل کو بجائے اس کے کے کمیشن تک لے کے جائیں پارلیمنٹ کے کسی سیشن میں ایک ڈیٹھ دو گھنٹے لگا کے بتا دیئے آپ کے خیال میں یہ بات صحیح ہے آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ایزی ہے بتانا کامران اگر بتانا چاہیں تو بہت آسان ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ ساری حقیقت بتائیں گے تو پھر ان کے لیے اور مشکلات تھوڑی پیدا ہو سکتی ہیں تو وہ ان مشکلات سے بچنے کے لیے حقائق جو ہیں وہ نہیں بتانا چاہتے ہیں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کے چپرینے سے یا غلط حقائق بتانے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے ہیں سارے لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس ہیں ساری چیزیں سب کو پتا ہیں میاں صاحب اگر کل کھڑے ہوگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انیس سو اسی میں ہم نے جو دبئی میں مل لگائی تھی وہ بیچی انیس سو اسی میں بیچی نو ملین ڈالر کی اور پھر کہتا ہے کہ وہ پیسہ ہم نے استعمال کیا سن دو ہزار میں جو جدہ میں مل لگائی اس کے لیے اب دیکھیں میاں صاحب ایک کاروباری آدمی ہیں اگر ان کے پاس نو ملین ڈالر کی رقم انیس سو اسی میں آگئی ہے تو مجھے بتائیے کہ وہ کون سا دانک سال کہ اس نے بیس بیس برس تک وہ پیسہ جو ہے سنبھال کے رکھا اور انہیں پتا تھا کہ میں ایک زائل میں جاؤں گا سن دو ہزار میں اور تو میں اس کو جا کے جدہ میں ایک اور میں لگاؤں گا یہ بات ایسی ہے جو کسی کو ڈائیجسٹی نہیں ہو رہی اور ہو نہیں سکتی ہے اب اس قسم کی باتیں اگر کریں گے وہ چیزوں کو ڈی ٹریک کریں گے تو یہ نیا مسئلہ ایک سامنے لے کر آگئے میاں صاحب مطلب جو جو باتیں پہلے لوگوں کو بتاتی یہ کسی کو نہیں بتاتی یہ انہوں نے کل خود بتائی کہ جی ہم نے تو اس طرح بھی کیا ہے تو جو آپ پوچھ رہے ہیں بتانا بہت آسان ہے لیکن بتائیں گے نہیں اور یہ جب کمیشن میں جائیں گے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو مزید الجانا جائیں گے مزید اس کو مشکل میں ڈالیں گے تاکہ میاں صاحب سے نظر لوگوں کی ہٹے اور اس کے ساتھ تین چار سو پانچ سو چیزیں اور ڈال دیں گے ملا کے اس کو تاکہ کسی طرح سے وہ میاں صاحب سر وہ تو آپ لوگ اختیار میں آپ اگری کریں گے تو ہوگا لیکن ایک بریک لوگا برا صاحب کے پاس بھی ہوگا تاریخ صاحب کے پاس دوبارہ آئیں گے واپس نواز شریف صاحب کے اوپر سے یہ خطرہ کے حد تک اترا ہے اور اس پہ ضرور بات کریں گے ویورز اور یہ ٹی آر جو بننے جا رہے ہیں کل پارلیمنٹ میں ترمیم پیش کر کے ایک پارلیمانی وہ کمیٹی بنائی جائے گی جو اس کو ڈسکس کرے گی اس پہ ضرور بات کریں گے حکومت کا مین جو فوکس ہے بادیو لذر میں وہ عوام کے مسائل سے ہٹ چکا ہے وہ معاملہ صرف اپنے آپ کو بچانے کا کیونکہ سوالات اور الزامات جو ہیں وہ روز اٹھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں صحیح ہیں جو غلط ہو بریک لیتے ہیں واپس دو بڑے اہم معاملات ہیں جن کا تعلق ڈیریکلی اور ڈیریکلی اس وقت کے چلنے والے معاملات سے ہے اور ان دولوں کا جواب جو ہے وہ تاریخ فضل چوہدری صاحب بڑے چیتری کے دے سکتے ہیں تاریخ فضل چوہدری صاحب ایک تو ایک انگریزی اخبار کی اطلاع آئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسے نو منسٹروں کہہ دیا پرائیم منسٹر نے آپ کے کہ ہمارے پرائیم منسٹر نے کہ پاکستہ آرمی ایکٹ انیس سو باون میں تنمیم کی جائے اور جو آرمی چیپ کا ٹینور ہے فور سٹار جنرل کا ٹینور جو چار سال کر دیا جائے اس کی تصدیق تردید کریں گے آپ کے یہ ایسا ہو رہا ہے آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں اس ڈراب بل پہ یہ آپ کے علم میں نہیں ہے یا علم میں ہے جی میں کامران صاحب ابھی 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 یہ بات میرے علم میں نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی سیاسی بات تو ہے نہیں بلکل ٹیکنیکل بات ہے اس لیے اس پہ میں جب تک مکمل معلومات نہ ہو میں آپ کو اس کی تصدیق یا اس کی تردید نہیں کر سکتا غنی صاحب آپ کے خیال میں اس طرح کوئی بل آ سکتا ہے حکومت کی طرف سے موجودہ حالات کے ترازر میں بہرحال آپ وہ جو حکومت کے وزیر ہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن اگر رائے پوچھ رہے ہیں تو یہ ممکن ہے اچھا یہ ممکن ہے آپ کے نزدیک بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا یہ تاریخ فضل چودری صاحب شو میں ایک قسمت دیکھیں افتخار چودری صاحب آپ کے خلاف جا رہے ہیں پرائیم ایسٹر کے باسٹھ تریسٹھ کی انہوں نے الیکشن کمیشن سے گوشواریں مانگ لی ہیں نوازشری صاحب کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پٹیشن فائل کرنے جا رہا ہوں کہ باسٹھ تریسٹھ پرائیم ایسٹر پورا نہیں اتر رہے ہیں یہ چیلنج آپ کو فیس کرنا پڑے گا پینامہ لیکس کو لے کر اس کے لیے آپ تیار ہیں افتخار چودری صاحب کھڑے ہوں گے اپنے ججز کے سامنے اپنے سے مراد جو جہاں پہلے بینچ میں بیٹھتے تھے وہاں پہ کھڑے ہوں گے دیکھیں کامران صاحب ہم نے افتخار چودری صاحب کے لیے ان کی ذات کے لیے لڑائی نہیں لڑی تھی ہم نے جو لڑائی لڑی تھی وہ عدلیہ کی بہالی میں اس چیلنج کی بات کروں صاحب وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ایک تو ہر جملے کے بعد کاٹتے ہیں اگر آپ نہ کاٹیں تو میرا دوسرا جملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کاٹنے سے وہ بات سمجھ نہیں آئی گی مجھے صرف ایک دفعہ یہ کہنے نہیں ہے کہ ہم نے لڑائی ان کے لیے نہیں بلکہ جوڈیشری کے لیے لڑی تھی رول آف لاغ کے لیے لڑی تھی اب چوہ افتخار چودری صاحب کی پوزیشن ہے وہ ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے لہٰذا آپ وہ ہمارے خلاف اگر جا رہے ہیں تو وہ باعثیت سابق چیف جسٹس نہیں جا رہے بلکہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر جا رہے ہیں جس طرح باقی ہے پوزیشن ہمارے خلاف ظاہر ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ افتخار چودری کو ایک اٹھا کے بعد پھیکے ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ اس کو بھی چھوڑ دیں کہ آپ نے کیا کیا مومنٹ کے لیے نتیجہ کیا نکلا اس میں تو بات ہی نہیں ہو رہی بات تو صرف یہ کیانی صاحبہ کیا رول تھا آپ کی جوڈیشنی کی بحالی میں اس کی بات ہی نہیں کہنا میں آپ سے میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیلنج جو ہے باستر تریسٹھ کا یہ آپ کو لگنی رہا کہ یہ بھی آپ کو آئے گا آگے پیرامہ لیکس کو لے گئے یہ سوال تھا میرا اس لئے آپ کو بارہ بار ٹوکران بڑھتا ہے نیکہ یہ یہ سوال ہے جو عالمین صاحب یہ اس سے پہلے وہ خواہ چودری صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی اس سے پہلے بھی یہ باتیں جو ہیں اپوزیشن کر چکی ہیں میرا خیالہ مراد سعیدہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں پوچھیں غالباً یہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک پٹیشن لے کے بقیادہ الیکشن کمیشن جا چکے ہیں تو لہٰذا یہ باتیں جو ہیں پرائیم نیسٹر کی ذات کے حوالے سے اس سے پہلے ہو چکی ہیں اس سے صرف پولٹ ایک سعیور پوچھت نہیں ہے اور یہی بات جو ابھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو نیمو لاک صاحب کی بیان دیا کہ اپنی کمپنی نکلی تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے مسائل اور ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ آپ تحقیقات کرتے رہے ہیں لیکن اس کو اس حد تک رکھیں کہ جس حد تک اس کی حیثیت ہے دنیا بھر میں پاناما لیگز آئی ہیں لیکن اس ملک کے سسٹم کو چوک کرنے کی اور اس سارے نظام کو درم برم کرنے کی باتیں کسی نے نہیں کی سڑکوں پہ آنے کی اور ہنگامے کرنے کی اور فطرہ و فساد کرنے کی باتیں کسی نے نہیں کی آئی سرینڈ میں تو عوام باہر نکلی ہے اگلینڈ میں بھی عوام باہر نکلی ہے اور لوگوں نے ریزائن کی ہے اس نے ہمامانی ہوا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا بلکہ ٹھیک ہے جی بلکہ براد صحیح صاحب یہاں کس نے کہا ہے کہ نظام رکھ جانا چاہیے کس نے کہا ہے کہ ترقیم ہونے چاہیے یا اب اگر رہومت خود ان کام چیزوں کی پیچھے چھپنا چاہتی ہے تو پر الگ بات ہے جو آج اگر سینیٹر صاحب سے پوچھے ہیں کہ آج جب پاکستان طریقہ انصاف نے یہ بات کی ہے کہ پوزیشن مانے یا مانے ہم سڑکوں پر ہوں گے اس سے بلکہ نظم چلے گا اس سے پیہ چلتا ہے یا رکتا ہے برشت چلتی ہے یا رکتی ہے روڈ پہ تو حضور آج کل ٹیچرز نے مالورڈ میں جنس تکالا ہوا تھا وہ پورا مالورڈ بند کیا تھا بزنس تو وہاں بھی ایفیکٹ رہتا ہے لاہور کے اندر ہی تو جس کا رائٹ ہے پروٹیس کرنے کا کنسٹوشن دیا ہوئے وہ تو ہوگا مراد صحیح صاحب یہ جو آج آپ کے لیڈر نے جاتے جاتے تھے ایک نئی بات کہہ دی انہوں نے کہا جی بھاڑ میں جائے اپوزیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب تک ہے جب تک ہے میری مرضی تو یہ ہی ہے ہماری پارٹی کا فیصلہ یہ ہی ہے پوری اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہے کامران صاحب اردت ہوئی جی جی آپ کے بات آرہی ہے جناب پوری اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہے لیکن پاکستان کے کنسٹوشنل کا ارٹیکل نائنٹین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جو دھرنی کیا اور اس قسم کی اوپر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے دھرنا دیا تو آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب کہ ہم سبرین کورٹ بھی گئے تھے ہم الیکشن کمیشن بھی گئے تھے ہم پارلیمنٹ بھی گئے تھے ہمارا مطالبہ تھا وہ نہیں مانا کیا تو آخری ہمارے پاس یہی موقع تھا اور ہم یہی کر سکتے تھے جمہوریت کے اندر کہ ہم احتجاج کرتے تو ہم اس دفعہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بلکل پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ٹی او آرز کی بات ہو رہی ہے عوام کو اور پوری قوم کو ٹرک کی بطی کی پیچھیں نہ لگائے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے کامران صاحب جب ایک دفعہ ہم نے پاکستان کے اندر احتساب کا عمل ٹھیک کر دیا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سب کا احتساب کرنا چاہیے لیکن ہم پرائیمنٹر صاحب کا سب سے پہلے کیوں کہہ رہے ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جب ملک کا چیف ایگزیکٹو ملک کے سب سے بڑے افیس ہولڈر کے اوپر جب الزامات ہو تو وہ کس طرح اور کامران صاحب میں بات کمٹیٹ کروں اپنی جب ان کے سب سے بڑے افیس ہولڈر کے اوپر خود الزامات ہو پوری دنیا کے اندر ان کے اوپر سرخیا لگ رہی ہو اور وہ کیسے احتساب کر سکتا ہے کسی کا تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کے احتساب ہو اور اس کے ساتھ آپ سب کا احتساب کر دیں اور اپنے نیپ کو اپنے بی آر کو ان اداروں کو مضبوط کر دیں کیونکہ پوری دنیا میں تو ادارے متحرک ہو جاتے ہیں وہ اپنی پرامنیشنر صاحب کی سپیچ کی بات کر رہا تھا نہیں کہ اگر آپ پوچھیں موقع دیں ایک چیز اور سامنے آگئی آپ نے سنا ہو شاید جب پرامنیشنر صاحب سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے بڑے بڑے دعوے کہ بڑے میاں صاحب نے پاکستان کا سب سے بڑا کارخانہ اور سب سے بڑے میل اور ہم اتنے امیر تھے اتنے امیر تھے ہم نے ان کے ٹیکس ریٹرن نکالے سنیں کامران صاحب ہم نے ان کی احمدن کتنی بنتی ہے بائیس ہزار چیز سو روپے چھیک اب یار اس کا جواب تو میں نہیں دے ستا ہے تو پرامنیشنری دیں گے کہ اتنی کا محمدنی کس طرح بنتی ہے سعید غنی صاحب آپ کو یہ زیادہ میں کوئی آتا ہے میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا کامران صاحب انہوں نے خود جو ٹیکس ریٹرن سپائی کی ہیں جو ان کی ساری حساس ہیں سعید غنی صاحب اپنے پرانے گاگ پارنڈیشنر ہیں ان کو پتا ہوگا بائیس ہزار جب میرا خیال ہے مراد صاحب کامران صاحب میرا خیال ہے جب پرامنیشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ انیس سو اکتر میں جب مراد صاحب غالباً پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت ان کا خاندان ساڑھے چار کروڑ روپیہ ایک سال میں کمارا ہے جب ڈالر چار روپے کا ہے اور جب سونا جو ہے وہ ڈیٹھ سو روپے تولا ہے تو ان کی مہینے کی آمدن آپ بائیس ہزار روپے لگا رہے ہیں میری سر یہ انہوں بہت ہی لگا رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب یہ اس کی بات ہو رہی ہے تاریخ صاحب جو ریٹرن جبا کرائے میں پیس کی بات کر رہے تھے سر یہ آمدنی انہوں نے ڈیکلیر کی ہے اپنے انکرم ٹیکس گوشتواروں میں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا خاندان اتنا کم انکرم ٹیکس یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے میں تو تعریف کر رہا ہوں کامران صاحب کامران صاحب میں تعریف کر رہا ہوں میں تعریف کر رہا ہوں کہ ہماری پرامنیشٹر صاحب اتنے امیر ہے غنی صاحب نواز شریف صاحب کی ایک ہسٹری رہی ہے آپ لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات لگانے کی لیکن پڑا چلا کہ آپ لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی ان کے اوپر لیکن یہ جو نیشنلائزیشن وغیرہ ایٹس ایکٹرہ جو انکرم ٹیکس کا انہوں نے ڈریلز جمع کرائی ہیں آپ کے خیال میں یہ بہت بڑی کنٹرکشن ہے اور یہ ٹی او آر بیس کو بھی لائے دائے گا غنی صاحب دیکھیں ٹی او آرز میں تو بہت ساری چیزیں آئیں گی اور اگر آپ نے اوپوزیشن کے ٹی او آرز دیکھے ہوں جس کو پی ایم ایل اینٹ نے اور حکومت نے اور وزیراعظم نے یہ کہا کہ وہ بلکل میرے اوپر فوکسڈ ہیں حالانکہ ایسا ہے نہیں اور جس طرح مراد نے کہا کہ اگر ایک ملک کا وزیراعظم اور اس کی فیملی کا نام کہیں آتا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح کسی ایسے آدمی کو کریں گے جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے وزیراعظم باختیار آدمی ہیں وزیراعظم پاکستان کی نمائندگی دنیا بر میں کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کو پاکستان کے بے شمار لوگوں سے آگے بڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو کلیر کرانا چاہیے تاکہ ملک کی جب وہ نمائندگی کریں تو بلکل ایک اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوں اس وقت جو اعتماد ایک وزیراعظم کو ہونا چاہیے ان کو نہیں ہو سکتا ہے چونکہ پوری دنیا میں یہ ایک شباویلہ مچا ہوا ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کے جو بچے ہیں اب وہ ہے تو بچوں کے نام پر لے نائنٹی تری میں ان کے بچے بہت چھوٹے تھے انہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہوئی ہیں پوری جو پروپرٹی کے حوالے سے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں وزیراعظم صاحب کو خود آگے بڑھنا چاہیے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی جتنی جلد ہو سکے ان کو صفائی دینی چاہیے اور اپنے اوپر لگنے والے الزام کو دو دینا چاہیے تاکہ اپوزیشن بھی چھپ کر کے بیٹھے اور جس طرح یہ ڈاکس صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ ترقی کا جو ایک راستہ ہے وہ چلتا رہے وہ جو ڈیولیپمنٹ ہے وہ ہوتی رہے اور اس ملک کا جو نظام ہے وہ اور پھلے پھولے اور مشکلات ختم ہو جائیں اب اگر اس سارے کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو ان کی اپنی جماعت ان کے وزیراعظم اور ان کے اپنی کیابنٹ اور ان کے وزرائیں جو اس ماملے کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے ہیں اور یہ کسی نے کسی طرح سے اس کو مکس اپ کر رہے ہیں تاکہ فرما چودری صاحب جب پاکستان کے میڈیا سے اوپوزیشن کی آواز گونچتی ہے کہ پرائم میرسٹر جو ہے ان کا معاملہ مشکوک ہے انلس ورنٹل وہ کلیر نہیں ہوتا تو یہ کیا میسج جائے گا جو فورن انویسمنٹ آپ لانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر کس طرح لوگ اعتبار و اعتماد کریں گے کہ ہمارے پرائم میرسٹر ہمارے ملک کے اوپر جس ملک کی کنجی جو ہے وہ نواشری صاحب کے ہاتھ میں جس کے اوپر اس ملک کی اوپوزیشن جو ہے وہ اتنے اتنے بڑے کرپشن منی لانڈنگ کے سنگین الزامات لگا رہی ہے کوئی سات سوالات پیش کر رہا ہے تو یہ کس طرح جناب آگے ملک بڑھے گا ترقی کس طرح کرے گا جب یہ ایمج کیری کر رہے ہو پرائم میرسٹر آہا کامران صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم میرسٹر کا نام نہ پاناما لیکس میں ہے نہ پرائم میرسٹر کی ذات کی اوپر کوئی الزام ہے براہ راست یہ ساری بات تو ہے یہ گسید گسوٹ کے اپوزیشن لے کے آ رہی ہے اور پرائم میرسٹر نے اس کے باوجود یہ بات کی ہے کہ میں صرف ان آفشور کمپنیز کا جو میرے بیٹوں کے نام پہ ہیں میں ان کرنے ہی میں ہر اس الزام کا جواب دوں گا جو اپوزیشن میرے اوپر لگانے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے کہ ان الزامات کے جوابات ہمارے پاس ہیں جہاں تک تعلق ہے فورن انویسٹرز کا یا بین الاقوامی دنیا کا پرائم میرسٹر کو جب ٹرکش پریزیڈنٹ اپنی سابزادی کی نکاح کی یا شادی کی تقریب میں بلاتے ہیں اور وہ بہت مقصود کو تین چار سربران مملکت ہیں ان کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد جناب رجب بھئی اردوان صاحب اس کے بعد پرائم میرسٹر کو جب وہ سٹیج پہ بلاتے ہیں اپنی بیٹی کے نکاح پہ بحیثیت گواہ دستخط کرنے کے وہ دو میسج پوری دنیا کو دے رہے تھے پہلا میسج یہ تھا کہ پرائم میرسٹر وہ ہمارے فیملی میمبر ہیں ہماری فیملی کے ساتھی ہیں فیملی کا حصہ ہیں دوسرا میسج یہ تھا کہ ہم نواز شریف کو ٹرسٹ کرتے ہیں نواز شریف ایک ٹرسٹ وردی آدمی ہے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اسی طرح کے انظامات ترکی میں بھی لگتے ہیں یہ قامنا صاحب کوئی ان کی کریڈیبلیٹی پہ اثر مرد ہے بیرل لقوانی اسی طرح کے انظامات کہ نواز شریف کی کریڈیبلیٹی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم ان کی ان کی کریڈیبلیٹی پہ یقین رکھتے ہیں یہ غری صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ ٹرکی پہ بھی لگے انظامات ترکی موجود حکومت پہ جی براسی صاحب کرپشن کے براسی صاحب سوائے زرداری صاحب سوائے زرداری صاحب سوائے زرداری صاحب پہ لگے ہیں صرف اگر وہ نیک آدمی ہے تو وہ زرداری صاحب جو ان کی لیٹر ہے براسی صاحب براسی صاحب تین پوائنٹ دینے جلدل دی کامران صاحب کامران صاحب نمبر اون یہ کہ آپ نے کہا کہ پاکستان دونوں سے پوچھے پتہ نہیں اس طرح نہیں ہے خریج ڈائنز گارڈیاں یہ ساری چیزیں جو ہے وہاں پی بھی وہاں پی بھی سرخیاں لگ رہی ہیں ہمارے پرامنیشنر کیا اچھا دوسرا پوائنٹ نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ پرامنیشنر صاحب پرامنیشنر صاحب کا نام نہیں ہے جب مریم سبدری ان کی ڈیپینڈنٹ ہے اور مریم نواز کی دو کمیہ نکلتی ہے اور وہ فلیٹس وہ وہ اون کرتی ہے تو ظاہری چیز بات ہے کہ پرامنیشنر کا نام بھی آ گیا لہٰذا لہٰذا اس لئے یہ مریم نواز کا نام سنیں 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 اس لئے لہٰذا یہ مریم نواز کا نام مریم نواز کا نام جان خالی بڑیو سے بریک جی